بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیسے ہیں آپ لوگ جی بچو آج ہم ایکسرسائز کریں گے 2.18 اس میں بھی کچھ نئی چیزیں ہیں کچھ وہ چیزیں ہیں جو میں نے پچھلی جو اس کے ایکسرسائز تھی 2.17 اس میں میں نے کچھ چیزیں بتائی تھی ایکویشن افہ سٹریٹ لائن کو کرتے ہوئے تو اسی کو ہم نے تھوڑا سا اور آگے لے کے جانا ہے اور پھر دوبارہ کہوں گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو 9 کلاس میں پہلے پڑھائی جاتی رہی ہیں اب چونکہ سلیورس تھوڑا سا چینج ہوا ہے تو 8 کلاس میں آگئی ہیں تو اب ظاہر ہے کہ یہ آپ کو اگلی کلاسوں میں 9 میں 10 میں ضرور فائدہ دیں گی تو ان کو ضرور آپ نے سمجھ لینا ہے صرف ایکسرسائز کرنا مقصد نہیں ہوتا ہمیں چیزوں کی سمجھ ہو سمجھ ہوگی تو ہم MCQ کر پائیں گے شارٹس وال کر پائیں گے تو اس لیے چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ ایک یہ چیز آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کارٹیزیان پلین کیا نام ہے جس کا کارٹیزیان پلین اور اردو میں اس کو ہم کہتے ہوتے تھے کارٹیسی مستوی تھوڑا عجیب سا نام ہے لیکن زیادہ بہتر یہی ہے آپ اسی کو پڑھیں کارٹیزیان پلین ٹھیک ہو گیا اب یہ کیا ہوتی ہے یہ یہی چیز ہے جو ہم یہ دو لائنے لگاتے ہیں دیکھیں اب میں نے جو یہ پیچھے پیپر لیا تو اس میں دیکھیں لائنیں لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اوپر سے بھی نیچے سے بھی تو یہ لائنیں اصل میں اس کو ہم کہتے ہیں گراف پیپر گراف پیپر میں ایسے کر کے لائنیں لگی ہوتی ہیں تو ابھی میں نے یہ کیا کیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو ریڈر کلر میں آپ کو ایک لائن لگی ہوئی نظر آ رہی ہے بلکل سیدھی زمین کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک لائن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں x-axis ٹھیک ہے اور ایک یہ لائن ہے جو اوپر سے لے کے نیچے کی طرف آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں y-axis یہ ہم پورا بناتے ہیں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے اور یہ آپ نے بھی بار بار بنا بنا کہ اس کو دیکھنا ہے تب یہ یاد ہو جائے گا اس کو کیا کہیں گے y-axis اور یہ والی جو لائن ہے اس کو ہم کہتے ہیں x-axis ٹھیک ہو گیا ایک تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے دوسرا سب سے اہم بات یہ یاد رکھنی ہے ہے کہ یہ جو نکتہ ہے جہاں پہ یہ دونوں لائنیں ایک دوسرے کو کٹ کر رہی ہیں اس نکتے کو ہم کہتے ہیں اوریجن اور اوریجن کا ہم حالی او لگا لیتے ہیں او سے اس کو شوکر آیا جاتا ہے تو یہ کیا ہے اوریجن ہے پھر دیکھیں کہ چونکہ یہ پیچھے گراف پیپر بنا ہوئے نا تو اس لائن کے اوپر ایکس ایکسز کے اوپر ایک نکتہ پوائنٹ یہ لے لیں ایک یہاں کر لیں یہ دو چار بنا لیتے ہیں نا ذرا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ٹھیک ایسے تو یہ کیا ہے فار اگزیمپل یہ ہمارا1 ہے یہ ذری ہے یہ فور ہے یہ فائیو ہیں ان کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فار اگزیمپل ہم اگر یہاں из فائیو پے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اوریجن سے زیرو سے کتنا دور ہیں پانچ دور ہیں پانچ سینٹی 미ٹر بھی ہو سکتا ہے پانچ میٹر بھی ہو سکتا ہے اسی طرح سے آپ نے اوپر وایے کی طرف بھی بنانا ہے یہ آپ one کہہ لیں اس کو اس کو آپ two کہہ لیں ٹھیک ہے نا ایسے کر کے یہ پیچھے ہم نے اسی لیے گراف پیپر لیا ہے تاکہ ہمارا بلکل اچھے والی جو لائنیں ہیں وہ بنیں ان میں آپس میں جو فاصلہ ہے بلکل ایک جیسا ہو یہ دیکھیں بلکل ایک جیسا فاصلہ ہے اور ہم اس کو اوپر کی طرف لکھ رہے ہیں اب دیکھیں x ایکسز جو ہمارا ادھر کو ہے نا یہ جمع کا ہوتا ہے origin سے یہ یاد رکھنے والی باتیں بڑی ضروری ہیں یہ دھان کریں origin سے ہم جب right side پہ جاتے ہیں سیدھی طرف کو جاتے ہیں تو وہ جمع ہوتا ہے ہمیشہ یہ number line کے اوپر بھی ہم یہی سمجھاتے تھے بچوں کو ایسے کر کے جب ہم number line بناتے تھے نا تو ہم کہتے تھے جی یہاں پہ اگر zero ہے تو اس طرف جب آپ جاتے ہیں تو جمع والی رقمیں ہوتی ہیں اور پیچھے کی طرف جب آپ آتے ہیں تو minus کی رقمیں ہوتی ہیں تو جب بھی آپ left کی طرف جاتے ہیں تو minus right کی side پہ جاتے ہیں تو جمع تو یہاں پہ بھی ہم یہی کر رہے ہیں zero سے آگے right side پہ جمع ہے اوپر کی طرف بھی جمع ہے اب جب اس side پہ آنا ہے تو یہ minus ہو جائے گا x axis اور یہ نیچے کی طرف جائیں گے تو یہ بھی y axis minus میں کیونکہ یہ پورا y axis ہے یہ پوری line جو ہے یہ x axis ہے تو x axis ادھر کو positive ہوتا ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ ادھر positive ہے اور یہاں سے ہمارا جو x axis ہے نا وہ minus کی طرف ہے اسی طرح جو ہمارا y ہے اوپر کی طرف یہ plus والا ہے اور نیچے کی طرف ہمارا y کیا ہوتا ہے minus والا یہ بھی چیزیں اس میں یاد رکھنے والی ہیں یہاں ایک دو line اور لگا لیتے ہیں اب دیکھیں اس دردھے minus ہے نا x والا تو ہم لکھیں گے minus one یہ والا minus two ہو جائے گا اسی طرح یہ ہماری minus three ہوگی یہ minus four ہوگی and so on چلاتے جائیں گے اسی طرح ادھر کو آئیں گے تو یہ بھی minus کا ٹھیک ہے minus one اب میں لکھوں گا نہیں گنجل پڑ جائے گا minus one minus two minus three minus four minus five and so on چلتے چلے جاتے ہیں جتنا مرضی بنا لیں تو یہ جو ساری ایک شکل بنی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں kaartesian plane یعنی ایک صفحے کے اوپر کسی graph paper پہ یا صفحے کے اوپر عام copy کے صفحے پہ آپ نے کیا کرنا ہے دو سیدھی لائنے لگا لینا ہے ایک بالکل سیدھی زمین کی طرف اور ایک اوپر سے نیچے کی طرف بالکل سیدھی جو ہے نبے کا زاویہ بناتی بھی تو یہ دو لائنے جب بنا لیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں kaartesian plane کہتے ہیں یہ جو زمین کے ساتھ والی ہے یہ x-axis ہے یہ جو ہے یہ والی y-axis ہے ادھر کو ہم positive ہوتے ہیں یہ میں دوبارہ repeat کر رہا ہوں گے کہ important چیز ہیں ادھر کو right side پہ positive ہے اوپر کی طرف بھی positive ہے ادھر کو negative ہے نیچے کو بھی negative ہے تو یہ جو ہم نے kaartesian plane سمجھ لی کہ یہ کیسے ہوتی ہے اب یہ جو دوسری چیز جو میں نے لکھی ہوئی ہے quadrant اس کا کیا مطلب ہے quadrant کو اردو میں ہم کہتے ہیں روبہ رے بے ایسے کر کے روبہ ٹھیک ہے quadrant quadrant کا مطلب یہ ہے یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب آپ نے یہ دو لائنے لگائیں ہیں تو ان کو کاٹنے سے آپ کے پاس یہ چار جگہیں آتی ہیں ایک یہ والی جگہ دیکھیں نا ادھر یہ ایک boundaries آ جاتی ہیں ادھر سے یہ boundary ہے تو یہ جگہ آ جاتی ہے اسی طرح یہ والی ایک جگہ ہے تو اس کو second quadrant کہتے ہیں یہ quadrants ہیں سارے ایک دو یہ نیچے تیسرا یہ والا اور چوتھا یہ والا یہ چار quadrant بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے first quadrant کہنا ہوتا ہے ایسے کر کے ہم لکھ سکتے ہیں یہ ساری بڑی کلاسوں والی چیزیں ہیں جو آپ کو بہت فائدہ دیں گی ٹھیک ہے یہ ہمارا third quadrant ہے اور یہ ہمارا کیا ہے four والا quadrant ہے سمجھ آ گئی اب ایک اور چیز آپ نے دھیان رکھنی ہے باقی چیزیں ساری clear ہیں اب انہی سے ایک دو چیز اور بنے گی مثال کے طور پہ ایک نکتہ ہوتا ہے یہاں پہ مثال ہے یہ ایک نکتہ ہے point ہے تو کہتے ہیں اس point کا نہ بتائیں کہ یہ کتنا دور ہے origin سے تو اس کو ہم دو طرح سے بتاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں اس کے ساتھ لگاتے ہیں ایک bracket اور پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ نکتہ x axis سے کتنے فاصلے پر ہے یعنی origin سے ہوا ہے تو اب دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں یہاں سے نیچے کی طرف آتے ہیں نیچے کی طرف آئے نا ایسے dotted dotted نیچے کی طرف آئے تو یہ دیکھیں کہاں آ کر رکھ رہے ہیں ہم چار پہ آ کر رکھ رہے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا origin سے اس نکتے کا فاصلہ x axis کے لحاظ سے کتنا ہے چار تو ہم نے پہلا جو اس کی چیز لکھنی ہے نا وہ four لکھ دینی ہے پھر کومہ لگانا ہوتا ہے اور اب اسی point کو دیکھنا ہے کہ y کے حساب سے وہ origin سے کتنا دور ہے تو origin کے حساب سے آپ دیکھیں وہی بات اس کو آپ ایسے dotted dotted پیچھے لے کے آئیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ادھر سے بھی آپ چار کے اوپر ہیں تو اس طرح سے آپ اس کو بلائیں گے دیکھیں نا یہ origin سے وہ چار گناہ فاصلہ ہے تو ادھر بھی آپ y والی جگہ کے پہ بھی چار لکھ کے بریکٹ بند کر دیں گے اب یہ جو چیز بنی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیر جوڑا پیر یہ نا ایک پہلی چیز x کو شوکر آ رہی ہے دوسری چیز y کو شوکر آ رہی ہے تو یہ ایک پیر بن جاتا ہے جوڑا بن جاتا ہے ایسے کسی بھی quadrant کے اندر کوئی سا نکتہ بہت سارے نکتے بنتے ہیں کوئی ادھر بن رہا ہے کوئی ادھر بن رہا ہے کوئی ادھر بن رہا ہے بہت سارے نکتے ہیں تو ان کے ہم فاصلہ جو ہے وہ ملوم کرتے ہیں یہی فاصلہ اس کا کیا ہوتا ہے ordered pair یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ والی یہ ordered pair کیا بات کر رہے ہیں کہ pair کیا ہوتا ہے تو pair یہ نکتہ ہوتا ہے مثال کے طور پر یہاں پہ ایک نکتہ ہے تو یہاں سے دیکھیں x سے اس کا فاصلہ کتنا ہے x کے لحاظ سے ایسے ایسے لے کے آئے نا یہ جگہ بنتی ہے تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس x کا فاصلہ اس کا دس کا ہے لیکن یہ دیکھیں یہ مائنس والا x ہے تو آپ نے مائنس لگانا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو بتا رہا ہوں یہ جب آپ سمجھ جاتے ہیں تو ایکسرسائز بہت ہی آسان ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اسی نکتے کا y کے لحاظ سے فاصلہ اس کو آپ ایسے لے کے جائیں اور یہ دیکھیں دو ہے لیکن دو بھی کون سب جمع والا دو تو جمع والا دو آتا ہے ایسے کر کے ہر جگہ ہر کوارڈرینٹ میں آ جائے گا لیکن آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پہلا کوارڈرینٹ ہے اس میں دیکھیں x بھی جمعک ہے y بھی جمعک ہے کیونکہ ادھر سے x بھی اس کا پلسک ہے y بھی ادھر سے پلسک ہے تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ ادھر x بھی پلسکا y بھی پلسکا تو جب بھی پیر بنا جائے گا دونوں جمع جمعکے ہوں گے جب ہم ادھر سیکنڈ کوارڈرینٹ میں آتے ہیں تو x دیکھیں ادھر سے اب مائنس کا ہو گیا تو پھر مطلب یہ ہوا کہ x مائنس کا ہوگا اور جو y ہے وہ چونکہ یہی بانڈری ہے اس کی لگ رہی تو اس نے جمعکہ ہونا ہے ٹھیک ہے مائنس پلس اسی طرح جب یہ تیسرے کوارڈرینٹ پہ آتے ہیں تو ادھر سے دیکھیں x بھی مائنس کا ہے ادھر سے y بھی مائنس کا ہے تو پھر دونوں جو ہیں وہ مائنس مائنس ہوں گے یہ بڑا ضروری ہے یہ چیزیں کیونکہ یہ سوال میں آگے آتی ہیں اور یہاں چوتھے کوارڈرینٹ میں آئیں گے تو اس میں دیکھیں x جمع کا ہے آپ پلس لکھیں اور y ادھر سے مائنس کا ہے تو وہ مائنس لکھیں تو ایسے کر کے یہ پیرز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کدھر جمع کا کدھر منفی کا اور یہ سوال اس نے پوچھا ہوا ہے اب آگے گرافنگ بھی ہے اب گرافنگ جو ہے یہ چونکہ ہم نے کافی ساری چیزیں سمجھ لی ہیں تو یہ گراف بنانا بڑا ایزی ہے یہ جب سوال آتا ہے پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اب ذرا question number one پہ آ جائیں کہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہمیں پوچھ رہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے سوال number 1 کہتا ہے determine بنائیں دیکھیں کیا the quadrant quadrant find کریں متلاش کریں counts ہے off the coordinate plane وہی جو ہم نے plane Cartesian plane بنائی تھی x axis y axis in which the following points یہ point اس نے دیئے میں دیکھیں j point پوائنٹوں کے نام ہے j k l m ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو چاروں پوائنٹس ہیں کہاں پہ آتے ہیں کس quadrant میں آتے ہیں تو آپ ہلکا سا چونکہ آپ کے سامنے نہیں ہے جو بھی سمجھا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ فوراں جب بھی یہ سوال آتے ہیں تو جندی جندی ایسے کر کے ایک لائن نیچے کو لگائی ایک لائن ادھر کو لگائی ایک ہلکا سا حاکہ اپنے سامنے بنا لیا جو ہے وہ منفی کا ہوتا ہے ایک بیسکس ہے بنا لیا اب دیکھیں یہ پہلا پوائنٹ ہمارا ہے نا جے والا ہے تو ہم لکھ لیتے ہیں جے ہے اور جے کے اندر کیا چیزیں ہیں ایک تھری ہے اور ایک مائنس سیون ہے آپ صرف یہ دیکھیں کہ کون جمع ہے کون نفی ہے پہلی چیز x ہوتی ہے یہ ہمیں یاد رکھنا ہے دوسری چیز ہمیشہ y ہوتی ہے تو x جو ہے وہ جمع کا ہے y منفی کا ہے اس کو لے کے آپ آئیں یہاں پہ x جمع کا ہو یہ دیکھیں x جمع کا ہو آپ کو میرا کرزر نظر آ رہا ہوگا x جمع کا ہو اور y منفی کا ہو تو y منفی ادھر ہے x جمع ادھر ہے تو ہماری جو چیز ہے وہ اس کوارڈرنٹ میں ہونی ہے اور اس کوارڈرنٹ کا مطلب یہ کون سا کوارڈرنٹ ہے یہ چوتھا ہے کیونکہ یہ پہلا ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے یہ چوتھا ہے تو اس کے سامنے ہم کیا لکھیں گے کہ یہ کون سے کوارڈرنٹ میں ہے فورتھ کوارڈرنٹ میں ایسے کر کے فورتھ کوارڈرنٹ لکھ لیں کیوں لکھ لیں یا پورے سپیلنگ لکھ لیں کوارڈرنٹ ٹھیک ہے ایسے کر کے لکھ لیں تو پہلے کا انسل مل گیا دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہمارا k والا پوائنٹ ہے تو k پوائنٹ میں ہے 5 اور 9 پھر دونوں کی صرف علامتیں چیک کریں ان کے سائن چیک کریں دونوں پلس کے ہیں تو دوبارہ آپ دیکھیں آج ہے یہاں پہ تو یہ دیکھیں ادھر سے x بھی پلس کا y بھی پلس کا تو یہ جو ہمارا کون سا کوارڈرنٹ بن رہا ہے پہلا کوارڈرنٹ بن رہا ہے دونوں پلس پلس دیکھیں نا یہ دونوں پوائنٹ پلس پلس کے تھے تو اس کے سامنے آپ لکھ دیں کون سا first کوارڈرنٹ ٹھیک ہے سپیلنگ آپ بنا لیں جو بھی بنتا ہے اسی طرح l والے کو دیکھ لیتے ہیں l میں کیا ہے جی minus 4 ہے اور 4 ہے مطلب کیا ہوا کہ x negative ہے y positive ہے اوکے تو x negative ہمارا یہ والا x negative ہے اور y positive یہ ہے تو اس طرح مطلب کہ ہم second کوارڈرنٹ میں ہیں تو آپ لکھ دیں کہ آپ second کوارڈرنٹ میں آ رہے ہیں اور last والا جو ہے m والا m والا ہمارا ہے minus 8 and minus 2 دونوں negative کے ہیں تو دیکھیں ذرا اس میں آ جائیں یہ بنانے کا فائدہ ہو گیا فورم پتہ چل رہا ہے ہمارے سامنے ایک چیز پڑی ہوئی ہے تو ادھر سے x بھی negative ادھر سے y بھی negative تو یہ ہمارا تیسرا کوارڈرنٹ بنتا ہے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں third کوارڈرنٹ تو یہ آپ کا سوال number one complete چلے جی question number two پہ آتے ہیں یہاں کیا لکھا ہوئے draw the graph of the following اب ان کے graph بنانے کس کے یہ اس نے equationیں دی ہوئی ہیں جیسے یہ پہلا سوال ہے یا پہلی equation کہہ لیں کہ y برابر minus two اب یہ ایک equation ہے اس کو graph کرنے graph کرنے کے لیے آپ نے اسی طرح scale لے لینا ہے فٹا لے لینا ہے اور دو لائنے آپ نے ایسے لگا لینی ہے جیسے میں نے لگائی ہے پھر آپ نے تھوڑا سا یاد رکھنا ہے وہی بات کہ اوپر ہمارا کیا ہے plus y ہے ادھر ہمارا کیا ہے plus x ہے کم از کم اتنا لکھ لیا کریں ٹھیک ہے نا ادھر ہمارا minus x ہوتا ہے اور اس سائیڈ پہ ہمارا minus کا y ہوتا ہے ٹھیک ہے اتنا کہ لکھ لیں اب یہاں پہ کیا ہے جی y کس کے برابر ہے minus 2 کے ہمیں y کی value minus 2 چاہیے پہلے تو آپ یہ ایک تو وہی بات ہے graph کی لائنیں بنی ہوئی ہیں تو تھوڑا idea ہے آپ کے پاس simple صاف پیج ہوتا ہے تو آپ اندازے سے لائنے لگا لیں اب دیکھیں نا یہ x کے اوپر میں لگانے لگا ہوں جی for example یہ ایک ہے یہ دو ہے یہ تین ہے اب one two three ساتھ نہیں لکھ رہا کیونکہ یہ گنجل پڑ جاتے ہیں عجیب سبھ پیارا نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے نا اب ادھر کو آپ x کی minus کی values لکھ رہے ہوتے ہیں آپ اوپر کو جائیں گے تو یہ آپ کے پاس y کی values آ رہی ہوتی ہیں تو ابھی میں صرف سمجھا رہا ہوں تو basic basic بنا دیتا ہوں اب دیکھیں کیا ہے y برابر ہے minus 2 تو y کدھر کو minus ہے اوپر کو minus ہے یا نیچے کو minus ہے تو نیچے کو minus ہے اور دوسری بات کہ ہم نے y پہ ہی رہنا ہے کیونکہ y کی value دے رہا ہے نا تو ہم یہاں سے گنیں گے یہ origin ہوتا ہے origin سے گھننا شروع کر دیتے ہیں ایک اور دو یہ ہمارا ہے minus 2 والا ٹھیک ہے اس کو آپ لکھ بھی دیں چلیں یہ ہمارا minus 2 ہے یہ point ٹھیک ہے یہ point جو ہے ہمارا یہ minus 2 آ رہا ہے اب یہاں پہ graph بنانا ہے graph کا مطلب ہوتا ہے ایک line بناتے ہیں cd line تو ہم نے کیا کرنا ہے scale لے لینا ہے میں ذرا ایسی بنا ہوں گا آپ نے scale کے ساتھ بڑی پیاری سی کر کے ایسے line ایک لگا لینا ہے cd ٹھیک ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ cd line لگے آپ ظاہر ہے scale رکھیں گے تو بڑے آرام سے cd line ادھر کو لگانی ہے اور ادھر کو بھی لگانی ہے حالی ادھر کو نہیں لگانی ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو بڑھا کرنا ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے cd سے ایک line draw کر دیں گے تو بلکل cd فٹے کے ساتھ لگائیں گے تو یہ ہماری کیا بنجے گی graph بنجے گا اور یہ جو equation تھی y برابر minus 2 اس کے ساتھ لکھ لیں y برابر یہ کیا ہے minus 2 تو یہ دیکھیں کہ سوال done ہو گیا اتنا سا کام ہے ٹھیک ہے ابھی دو چار اور part کرتے ہیں تو زیادہ ہمیں اور clarity آ جائے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو دوسرا part ہے اس پہ بھی آ جائیں اب یہاں پہ کیا ہے y برابر 5 پھر دوبارہ سے لکھ لیں کہ یہ ہمارا plus y ہوتا ہے کیونکہ دو چار دفعہ آپ لکھیں گے تو آپ کو ویسی زبانی یاد ہو جائے گا کہ کدھر کون سی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے y برابر ہے پانچ کے جمع کا پانچ اور y کا تو یہ ہم نے y سے اوپر کی طرف جانا ہے تو یہ ہمارا one ہو جائے گا یہ ہمارا two ہو گیا ادھر three ادھر four ادھر five یہاں پہ ہم نے آنا ہے اور ادھر graph بنانا ہے تو یہاں پہ ایک سیدھی line لگانی ہے تو line جو ہے پھر وہی بات کہ سیدھا scale رکھ کے آپ نے ایسے کر کے ادھر کو بھی لے جانا ہے جتنا مرضی بڑھا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے میری line جو ہے اتنی اچھی نہیں بنتی آپ scale رکھ کے لگائیں گے تو اچھی line بنے گی اور اس کے ساتھ لکھ دیں کہ آپ نے کیا بنایا ہے y is equal to five تو یہ دیکھیں بڑے آرام سے graph بن گیا آگے چلیں تو بس وہی دیکھیں آپ سمجھ ہوگی تو آپ کے لیے کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں آپ خود بنائیں x is equal to minus two x کہاں کو ہوتا ہے minus یہ ہمارا one ہو گیا یہ two ہو گیا two تک ہی جانا تھا تو بس two پہ پہنچ گئے ہیں تو اب یہاں پہ line کدھر کو لگے گی ادھر سیدھی سیدھی نہیں لگانی ہے اب یہ x والی line ہے x is equal to minus two تو یہ پھر ایسے اوپر کو جائے گی ٹھیک ہے ایسے اوپر کو آپ دیکھیں میری ٹیڑی ہو جاتی line ٹھیک ہے اب ایسے ذرا line بنانی مشکل ہے میرے لیے ٹھیک ہے scale رکھ کے line لگائیں تو یہ ہماری کیا ہو گئی اس کے ساتھ کہیں پہ بھی نکلیں x is equal to minus two ہے صحیح ہے تو بس دیکھیں یہ بھی ہو گیا آگے چلیں اب یہ مزے کا کام ہے یہاں ذرا سوچ لگانی پڑے گی x برابر zero zero کہاں ہے zero تو ہوگا کہ ہم وہاں origin سے کہیں پہ بھی ادھر ادھر نہیں گے یہ ہوتا نا x is equal to one تو ہم یہاں سے ایک درجے آگے چلے جاتے x is equal to minus one ہوتا ہم پیچھے ادھر کی طرف آ جاتے ہیں left side پہ لیکن x is equal to zero ہے تو اس کا مطلب ہم یہی پہ ہیں اور دیکھیں اوپر والے سوال کو ایک دفعہ دیکھیں اوپر والے سوال میں کیا تھا x کی value ہی تھی x is equal to minus two تو ہم نے line کدھر کو لگائی ہے اوپر سے اوپر سے نیچے کی طرف line لگائی ہے تو یہ بھی چونکہ x والا ہی سوال ہے تو اس کی line بھی اوپر سے نیچے کی طرف آئے گی اسی نکتے پہ تو مطلب یہ جو ہمارا y axis والی line ہے اس کے اوپر اوپر ہی آپ نے line ایک ظاہر ہے اس کو گھڑا کر لینا ہے پھر ذرا فٹرہ کے اس کے اوپر ہی line لگا لینی ہے میرے پاس تو آپ ظاہر ہے colors ہیں تو آپ لوگوں نے تو colors نہیں کر لینا ایسے کر کے یہ والی line show ہو جائے گی تھوڑا موٹا کر کے آپ بنا دیں گے تو آپ لکھ دیں گے کہ یہ کیا ہے x is equal to zero والی line بن گئی اب اسی طرح بلکل یہ پانچمہ پارٹ ہے جس میں y is equal to zero ہے تو رہیں گے تو وہی پہ کیونکہ اس پہ x بھی zero ہوتا ہے y بھی zero ہوتا ہے لیکن اب line کدھر کو لگنی ہے یہاں اس طرف کو لگنی ہے x axis کے ساتھ ساتھ لگنی ہے یہ تھوڑا سا آپ نے یاد رکھ لینا ہے کیونکہ باقیوں میں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے جس میں number ہوتا ہے وہ تو بڑا easy ہے تو آپ نے لکھ دینا یہ کیا y is equal to zero بن گیا ٹھیک ہے باقی وہ لکھ دیا کریں ہر ایک ڈائیگرام میں کہ جی ایدھر پلس کا x ہے ایدھر مائنس کا x ہے یہ ہر سوال میں لکھ دیا کریں ٹھیک ہے تاکہ اس کو پتا چلے کہ یہ آپ نے Cartesian plane بنائی ہوئی ہے اور اس میں آپ یہ بنا رہے ہو ٹھیک ہے تو جتنا تھونی بہت information دے سکیں اگر آپ یہاں کہہ دیں کہ یہ origin ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے اتنا بنا دیا کریں پیارا ہو جاتا ہے question number 6 دیکھ لیتے ہیں یہ بھی بالکل آسان ہے x کی value 7 ہے دوبارہ سے یہ ہمارا plus کا y یہ ہمارا plus کا x یہ ہمارا minus کا x تو یہ بار بار دیکھنا math کرنے سے آتا ہے جب آپ بار بار اس کو لکھتے ہیں کرتے ہیں تو آپ کو چیزیں زبانی یاد ہو جاتی ہیں x برابر ہے 7 تو ادھر positive کی طرف جانا ہے 1 2 3 4 5 6 7 تو یہاں 7 آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس جگہ پہ ہم پہنچ گے تو یہاں پہ آپ line کدھر کو لگائیں گے بھلا اوپر سے نیچے کی طرف ٹھیک ہے ایسے کر کے یہ ہماری جو x والی line ہوتی ہے وہ ہماری اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے vertical والی ٹھیک ہے یہ براہ ساں پہ بن گیا ایک قسم کا کیونکہ میں اسے line ہی بن رہی تو آپ نے scale کے ساتھ line بنا دینی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا question number 6 اب تو clarity آگئی ہے ہاں اب یہ جو ہے سوال یہ تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کیسے کرنا ہے کیونکہ اس میں x بھی ہے اور y بھی ہے دونوں چیزیں ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے idea لینا ہے idea کے آلین ہے آپ نے فرض کر لینا ہے کہ suppose کر لیں کہ x اگر 0 ہو تو پھر y کتنا بنتا ہے ایک مثال ہے x کو اگر آپ 0 کر دیتے ہیں اب یہاں x کی جگہ لگائیں 0 یہ زبانی ہو رہا ہوتا ہے 0 لگائیں تو 3 سے ضرب ہو کہ 0 تو 3 0 0 ہی ہوتا ہے یہ مطلب y برابر 0 ہو جائے گا یہ rough وقت میں آپ کر سکتے ہیں ایسے y is equal to minus 3 x اب x کی جگہ آپ نے جب 0 لگانا ہے تو 3 0 0 یعنی y کی value 0 آگئی تو یہ ایک پوائنٹ آپ کو مل جاتا ہے ایک اور پوائنٹ ہمیں چاہیے ٹھیک ہے اب وہی بات یہاں جگہ تھوڑی ہے تو میں ادھر بنا لیتا ہوں یا یہی پہ کر لیتے ہیں کہ اب ایک جگہ آپ x کی جگہ 1 لیں کہ مثال کے طور پہ اب اگر x 1 ہو تو پھر y کتنا ہوگا اب x کے جگہ 1 لگائیں گے تو minus 3 1 0 minus 3 y کی value minus 3 آ جائے گی اب یہ دو پوائنٹ آگئے ہیں ان دو پوائنٹوں سے ہم بڑے آرام سے graph بنا سکتے ہیں پہلا پوائنٹ کیا کہہ رہا ہے یہ پہلا پوائنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ x بھی 0 ہے y بھی 0 ہے وہ کہاں ہوتا ہے وہ اس جگہ پہ ہی origin کے اوپر میں نے بار بار بتایا origin پہ x بھی 0 ہے y بھی 0 ہے کیونکہ یہاں سے کچھ چلیں گے ادھر ادھر تو پھر 1 2 3 بنے گا تو یہ تو ہمارا ایک پوائنٹ ہمیں مل گیا ایک اور پوائنٹ چاہیے x کی value 1 ہونی چاہیے اور y کی value minus 3 ہونی چاہیے اب دیکھیں تھوڑا ایک دفعہ لکھ لیں کیونکہ یہ پھر مشکل ہو جائے سمجھ نا کہ یہ plus x ہے ادھر یہ ہمارا minus x ہے اور یہ ہمارا minus y ہے اوکے x 1 ہے نا تو x 1 کدھر ہے جی یہ آگے x 1 اور ادھر سے y کتنا ہے minus 3 minus 3 y اوپر کتنا جانا نیچے آجانا تو یہ 1 2 اور 3 اچھا اب یہ اور یہ ان کو ملانا ہے کیسے اس point سے dotted 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 آپ نے ایسے آگے کو چلی جانا ہے اور اس point سے dotted آگے جائی جانا ہے تو جہاں پہ دونوں مل جائیں گے تو یہ دیکھیں اس کی value minus 3 ادھر سے یہ بند تھا تو یہ جو دو نکتے ملے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے scale پکڑ لینا یہ دیکھتا ہوں سکیل آگیا سامنے سکیل لے آیا سکیل سیدھا ہو جائے کیونکہ point دونوں کو ہم نے ملانا ہے تو یہ دیکھیں آل موسٹ یہ میں دیکھیں ایسے scale رکھ کے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے line draw کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جتنی مرضی آپ اس کو بڑی line لگا لیں کوئی issue نہیں ہے اس سے یہ اچھا ہے میرا کرزر آگے پیچھے ہو رہا ہے لیکن scale لائن بلکل ایک سیدھی line بن رہی ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے آپ نے گراف کر لینا ہے یہ دو نکتے آئیں گے دونوں نکتوں کو آپ نے ملانا ہے نکتے جب دو ملائیں گے تو line ایک ٹیڑی میڑی جدھر بھی بنے گی وہ بن جائے گی اس کی سلوپ مختلف ہوتی ہے پچھلے پہ ایکسرسائز میں ہم نے سلو بھی پڑی تھی question 8 میں بھی ایسے ہی ہے اس میں بھی x اور y دونوں مجھوگ ہیں تو یہاں پہ آپ نے یہی کام کرنا ہے ایک دفعہ x کو 0 لے لینا ہے کیونکہ 0 لینے سے سانی ہوتی y بھی 0 آجاتا ہے یہاں آپ 0 پوٹ کرائیں گے تو 0 کے ساتھ 1 2 multiply ہو رہے تو 0 کے ساتھ کوئی بھی چیز ہو تو 0 ہی ہو جاتی ہے y تو automatically 0 آجاتا ہے آپ 1 2 کا مطلب ہوتا ہے اصل میں آدھی چیز کیونکہ ایک کو 2 پہ ڈیوائیڈ کر رہے ہے 0 5 آجاتا ہے کیسے بنانا میں آپ کو بنا دیتا ہوں ایزی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلا پوائنٹ کیا ہے 0 0 ہے نا وہ تو دوسرے پہ کیا ہے x کی 1 ہے تو y کی 1 2 ہے اب چونکہ یہ کافی چھوٹا کام ہوتا ہے تو ہم x کی جو 1 لینی ہے نا وہ ذرا دور کر کے لے لیتے ہیں نارملی ہم یہاں لے لیتے ہیں x کی 1 ہم کرتے ہیں ہم سپوز کر لیتے ہیں x کی 1 1 ادھر آتی 2 ادھر آتی 3 ادھر آتی زرا gap بڑھا کر لیتے ہیں کیونکہ یہ graph بنانے میں آسان ہی ہو جائے گی تو x کی value 1 تو ہمیں یہاں پہ مل رہی ہے کہ یہ 1 ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ y کتنا ہے 1 2 اب y جو ہے y positive ہے 1 2 تو 1 کہاں پہ y تو یہ نکتہ ادھر سے اور ادھر سے یہ x کا نکتہ 1 والا ان کو آپس ملانے آگے کو بڑھانے دوٹیڈ دوٹیڈ آپ نے آگے لے جانے اس کو بھی دوٹیڈ دوٹیڈ لے جانے تو کہاں ملیں گے وہ اس نکتے پہ ملیں گے ٹھیک ہے اس 1 کو بھی آگے لے گے اور یہاں پہ بھی آپ نے سکیل رکھ کے اور ایک سیدھی لائن ڈرو کر لینی ہے ایسے کر کے جدر کو بھی بنتی ہے آپ نے دونوں نکتوں کو ملا دینا ہے اور یہ ہمارا گراف بن جائے گا اس کو تھوڑا سا بڑی لائن لکھ رہے اور کہہ دیں کہ یہ ہمارا یہ پارٹ بھی ہو گیا کرانے تو y بھی 0 ہونا ہے کیونکہ x کے جگہ 0 کرائیں گے 4 0 0 اور y 0 وہ automatic بنے گا دوسرے point کا دہان رکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیا بنتا ہے اب آپ نے x کی جگہ 1 رکھنا ہے اب دیکھیں اس equation کو حل کرنی ہے 4 x کی جگہ 1 ہو گیا آگے minus y equal to 0 یہ ہم rough عمل میں کر رہے ہیں اور side پہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ 4 1 4 ہو جائے گا minus y is equal to 0 اور چونکہ y negative ہے پچھلی میں نے exercise میں یہ ہی بنا کے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ادھر ہمارا plus y ادھر ہمارا plus x یہ ہر دفعہ ہمیں بنانا چاہیے تاکہ ہمیں یہ چیزیں آئیں 0 0 ہے وہ تو ہمیں origin پہ مل جاتا ہے کیونکہ x بھی 0 ہے y بھی 0 ہے اب x کی value 1 ہے اس طرح سے start لے لیتے ہیں یہ 1 ہے یہ 2 ہے یہ 3 ہے y کی value 4 جمع کی 4 تو اوپر کی طرف 1 2 3 اور یہ 4 ٹھیک ہے اب یہ 4 کو اور یہ 1 کو ملا دیں ڈاٹیڈ ڈاٹیڈ اوپر کو لے کے جائیں ادھر سے 4 کو نکال لیں آگے تو یہ والا نکتہ ہمیں ملے گا ٹھیک ہو گیا اور پھر وہی کہ ہم نے scale رکھ کے ان دونوں نکتوں کو پھر ملانے ہے ٹھیک ہے کوشش کرنی ہے ان کو ملانے کی فٹہ رکھ پیارا سا کر کے اس کو ملا دیں تو کچھ اس طرح کی شکل کی آپ کی لائن بنے گی تو اس کے ساتھ ہی آپ لکھ دیں کہ ہم نے کس پہ zero پوٹ کریں گے تو یہ پارٹ سارا ہتم ہو گیا لیکن ہمارے پاس یہ رہ گیا minus y equal to 4 ٹھیک ہے نا یہ چیز رہ جاتی ہے x zero ہو جائے minus y equal to 4 آ رہے نا تو minus کو ادھر لے جائیں تو y equal to minus 4 تو ایک point تو ہمارا یہ بن گیا کہ x کی value zero ہے تو y minus 4 ہے اب دوسرے point کے لیے x کو 1 فرض کر لیں x کے جگہ ہم 1 لکھیں گے اس کو تھوڑا سا حل کرنا پڑے 2 into 1 minus y is equal to 4 2 1 is equal to 4 y find کرنا y کو اٹھا کے ادھر لے 4 کو positive ہو جائے 2 میں سے 4 minus 2 answer اور بڑی رقم کا sign y کی value ہمیں مل گی minus 2 تو ایک point ہمیں یہاں سے مل گیا اب دہان سے لگانا x value 0 ہے اور y minus 4 0 تو ظاہر یہی پہ ہوتا ہے لیکن y minus 4 کدھر کو ہے 1 2 3 اور یہ 4 یہاں پہ ہے اور چونکہ x 0 ہے تو یہی پہ آکے وہ چیز مل جاتی ہے ہمارا point یہی پہ آ جاتا ہے ہمیں ادھر ادھر نہیں پہونا پڑا کیونکہ x 0 ہے x value 1 ہوتی تو ہم آگے کو جاتے پھر یہاں point آ جاتا minus 1 ہوتی تو ادھر آ جاتا لیکن چونکہ 0 ہے تو اسی line کے اوپر ہی رہے گا دوسرا point ہمارا x is equal to 1 ہے تو 1 positive 1 یہ یہاں پہ بنتا ہے اور y کی value minus 2 ہے تو minus 2 کہاں پہ ہے یہ minus 2 2 y 1 ہے تو ان دونوں کو ملائیں dotted dotted آگے کو لے کے آگے یہ 2 بھی آگے کو جائے گا تو یہ دونوں point ہمیں مل گئے تو پھر وہ scale رکھیں اور ان کو آپ ملائیں ایسے کر کے ٹھیک ہے ایسے line جو میری line عجیب ہوگی بنتی ہے اور ساتھ یہ لکھ دیں کہ 2 x minus y is equal to 4 ہے ٹھیک ہو گیا ہمارا آخری سوال ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ بھی وہی کام کرتے ہیں کہ پہلے x کو کر لینا 0 تو x اگر 0 ہوگا تو یہ سارا حصہ تم ہو جائے گا y برابر آئے 3 کے جلو یہ جلدی جلدی point ہمیں مل گیا تو ایک یہ point مل گیا ہمارا دوسرا point یہ ہے x value 1 لیں اب 1 ادھر لکھتے ہیں تو 3 1 3 اور 3 میں سے یہ 3 minus 0 ہو جانا ہے تو دوسرا point ہمیں یہ مل گیا اب ان دونوں کو گراف کر لینا اب یہ اہری ہے ایک دفعہ اچھا سا اس کو بنا لیتے پلاس کا y ادھر ہے ادھر minus x ادھر minus y اور ادھر ہمارا plus x پہلا کیا x 0 ہے y 3 x 0 تو یہاں پہ ہوتا ہے اور y 3 ہے اوپر کی طرف 1 2 اور یہ 3 positive تو یہی point ہونا کیونکہ x 0 ہے کیونکہ x ہوا ہی نہیں اور دوسری دفعہ x کی value یہاں پہ 1 ہو گئی لیکن اس کے against y 0 ہے تو ہم اوپر کی طرف y کی طرف تو جائی نہیں رہے تو پھر وہ وہ پہ پہ